اللہ الرحمن الرحیم انسان نہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی حصہ لے رہے ہیں جو کچھ سلمان علیہ السلام چاہتے ہیں وہ جنات کر دیتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں داستان کو آگے بڑھاتا ہے سب معاملہ یوں ہے کہ تعمیرات ہو رہی ہیں بہت بڑے لیول پہ اور تعمیرات کے سامنے کچھ فاصلے پر کسی ایک ایسے مقام پر کہ جہاں سے ساری تعمیرات نظر آئیں جہاں سے ساری تعمیرات دیکھی جا سکیں کوئی شیشے کا ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے اور اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس محل کا تو فرش شیشے کا تھا سلمان علیہ السلام کے کہ ملکہ بلکی سامن بیٹھنے کی ہے تو پانی ہے تو ایک بڑا زبردست میں آج کل کے اس میں کو بڑا ایک آلی شانسا ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے تاکہ وہاں بیٹھ کر سلمان علیہ السلام امور السلطنہ چلانے کے ساتھ ساتھ جنات پر نظر رکھ سکیں ایسا ہی ہوا آپ کی عظیم الشان کرسی رکھ دی گئی سلمان علیہ السلام بڑا جمان ہو گئے کیا شان تھی کیا آنبان تھی کیا کنٹرول تھا منظر کچھ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کی ہاتھ میں ایک اسہ ہے اور گویا اشاروں پر ہی کام ہو رہا ہے کسی بڑے سے بڑے دیو کی جرت نہیں ہے کہ وہ قاہلی کرتا یا حکم عدولی کرتا ورنہ اس کو سزا دی جاتی ہے یعنی اگر میں ان تعمیرات کو آج کل کی استعلاح میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ ریموٹ کنٹرول تعمیرات ہیں سو منظر کچھ اس طرح کا ہوگا کہ سلمان علیہ السلام اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں ہاتھ میں اسہ ہے تو اسہ کے سہارے ہی یا بیٹھیں یا کھڑیں اسہ کے سہارے ہیں اور تعمیرات شروع ہو گئی بلا روک تو دن گزرتے جا رہے ہیں اور کئی مقامات پر جو آیا اس سے انداز ہوتا ہے کہ بہت دن گزر گئے ہفتہ گزر گیا مہینہ گزر گیا مہینے گزر گئے سال بھر کے قریب کا عرصہ گزر گیا تعمیرات جاری ہیں تعمیرات میں وقفہ تھا کہ آنے نہ پا رہا تھا اور آپ سب جانتے ہیں اگین کہ یہ کس کس لیول کا ہے کہ یہ مثال کے طور پر اگین اس کی گرانڈنس کا اندازہ دینے کے لیے کہ سورہ نمل کی قرآن کریم میں ایک سورہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کس سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلا قلعے مثلا مجسمے ہوزوں کے برابر لگن چھولوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گئے اتنا بڑا سیٹر تھا کہ ان کی کھانے پینے کا جو ارینجمنٹ تھا اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیت آگئی سب جاری ہے سلیمان علیہ السلام مسلسل اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اسا ان کے ہاتھ میں ہے کس کی جرت ہے کہ کام میں تاتل پیدا ہونے دے اسی ماحول میں دن گزرتے جا رہے ہیں کاروبار زندگی کاروبار مملکہ چل رہا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ بحکمِ خداِ سلیمان ایک اور کام بھی ہو رہا ہے اور یہ کام سب کی نظروں سے ہو جائے ہیں کیونکہ سب کو تو وہ گرینڈس نظر آ رہی ہے یہ جن یہ کر رہا ہے وہ دیو یہ کر رہا ہے وہ چٹان ادھر سو دل لے آیا ہے وہ اس نے مانت کھڑی کر دی وہ یہ کر دی سب کو تو یہ نظر آ رہا ہے ایک اور کام بھی ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہر کسی کی نظروں سے ہو جائے ہیں یہ کیا کام ہو رہا ہے بحکمِ خداِ سلیمان علیہ السلام ایک چھوٹا سا گھن کا کیڑا گھن ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے دیمک کہہ لے جو بھی گھن کا کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے تو سلمان علیہ السلام اسا کے سہارے ہیں اور ایک گھن کا کیڑا ہے جو ان کی اسا کو کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے محلات کی تعمیر میں انگینا دیور جنات کی موجودگی میں اس چھوٹے سے کیڑے کہ اسا کے کچھ حصے کے کاٹنے کو کون نوٹس کرے گا اور کیوں نوٹس کرے گا میں بھی اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں یہ تو بڑی نورمل سی بات ہے اگر اسا کو خراب بھی کر دے گا تو اسا پھینکے دوسریے سا آ جائے گا کیا مسئلہ کیا ہے خدا وندہ تعالیٰ کے ہر کام کے بیچے کوئنوں کے وجہ ہے حکمتِ مسئلہت ہے وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں جنات اپنا کام کر رہے ہیں یہاں یہ دیمک کا کیڑا یا گھن کا کیڑا اپنا کام کر رہے ہیں اسا کو کھا رہے ہیں وہاں تعمیرات کا کچھ حصہ مکمل ہو رہا ہے یہاں اسا کا کچھ حصہ کھا لیا گیا ہے وہاں تعمیرات مزید آگے بڑھ رہی ہیں یہاں اسا کا کچھ حصہ مزید متاثر ہو گیا ہے یہ اس گھن کے کیڑے کے اس عمل کو اتنا زور دے کر کیوں بیان کیا جا رہا ہے کیا وجہ کیا ہے اس کے بیچے اگر یہ اسا کو کھا بھی رہے تو کیا ہوا اصل خبر تو اس طرف جہاں دنیا کی سچ بڑی تعمیرات ہو رہی ہیں جنات کے ذریعے نہیں خبر یہاں ہے کیوں اس دیمک کے کیڑے کی طرف خبر ہے جو اب اسا کا مزید حصہ کھا چکا ہے یہاں تک کہ اب یہ گھن کا کیڑا اسا کا بیشتر حصہ کھا چکا ہے یہاں تک کہ اب خبر آ رہی ہے یہاں تک کہ اب وہ اسا کو اس حد تک متاثر کر چکا ہے کہ اس کی وجہ سے اب اگلا عمل وہ ہونے والا ہے جو پوری مملکت کو تمام جنوں کو تمام انسانوں کو حیران کر دے گا پریشان کر دے گا کیا سلیمان علیہ السلام کے جس میں مبارک کا سارے کا سارا وزن اس اسا پر ہے یہاں آپ ذہن میں رکھئے گا تو اب اگلا کام کیا ہو رہا ہے بیمک کا کیڑا اب اسا کو اتنا متاثر کر چکا ہے کہ اس کے سہارے پر کھڑا یعنی کہ یہ اسا اپنی جگہ سے ہل گئی ہے یہ اسا اپنی جگہ سے گر گئی ہے اور اس اسا کے سہارے کھڑا وجود سلیمان علیہ السلام زمین پر آگی رہا ہے اب میں چشم تصور سے سوچتا ہوں تو ایسا ہی پر منظر ہوگا نا کہ کسی کی نظر پڑھی ہوگی پہلے کسی نے دیکھا ہوگا یا کچھ ریگوں نے دیکھا ہوگا ارے وہ کیا ارے جسد سلیمان علیہ السلام زمین پر آگی رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سب کو بتایا ہوگیا بتایا ہوگا بات فوراں پھیلی ہوگی سب اس جانے دوڑے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگا سوال داستان اپنے اختصام کی جانے بڑھی ہے سوال یہ اسا اگر دیمک کھا بھی گئی ہے تو وجود اقدس یکدم زمین پر کیوں آگیا ہے چلے اگر سارا وزن اس اسا پر سائستی آگیا ہے نا وجود اقدس زمین پر ٹھیک ہے تو اگر وجود اقدس زمین پر آ بھی گیا ہے تو آپ پھر سے کھڑے کیوں نہیں ہو گئے ہیں ہو گیا انسان کسی چیز کے سہارے کھڑا ہوتا ہے ایک دم وہ چیز ہل جائے دوبارہ کھڑا جاتا ہے ساری مملکت سارے انسانوں سارے جنوں گویا تعمیرات رک گئی ہوں گی اور سب کی نظر اب یہاں ہوگی کہ یہ کیا عمل ہوا ہے اور میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر وجود اقدس زمین پر آ بھی گیا ہے تو آپ وہاں پر دوبارہ کھڑے کیوں نہیں ہو گئے جواب اس لیے کھڑے نہ ہو سکے کہ بحکم خدا سلمان روح سلمان علیہ السلام قبض کی جات چکی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دوپہر میں جب کچھ خصائی سرس کریں تو بتاتیں کہ یہ یہ سب اتنا بڑا ہے سورج اتنا بڑا ہے چاند اتنا بڑا ہے زمین اتی بڑی ہے سب بہت بڑا ہے سب سے بڑا نہیں ہے سب سے بڑا اللہ ہے مملکت سلمان علیہ السلام بہت بڑی ہے حکومت سلمان علیہ السلام بہت بڑی ہے سب سے بڑی نہیں ہے سب سے بڑا اللہ ہے خدا ہے سلمان ہے روح سلمان علیہ السلام قبض کی جات چکی ہے کب ابھی اسی وقت یہ گرنے کی ویعہ سے نہیں روح سلمان علیہ السلام بہت عرصہ قبل قبض کی جات چکی ہے وہ تو بس جس میں سلمان علیہ السلام تھا جو اسا کے سہارے کھڑا ہوا تھا اور خدا نے اس اسا اس کیڑے کے ذریعے اس کھن کے کیڑے کے ذریعے سب کو بتا دیا کہ سلمان علیہ السلام قضا پا چکے ہیں قرآن میں آیا اور ساتھ میں وہ جو جنات یہ بھی آیت میں آیا پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی کیا مطلب وہ جو جنات تھے وہ بھی زوم میں مبتلا تھے کہ انہیں غیب کا علم ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ جاؤں انہیں اتنی طاقت ملی ہے تو انہیں یہ بھی پہلے سے پتہ جل جاتا ہے کہ کون سا بڑا واقعہ ہونے والا ہے ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو یہ تھوڑی ہوتا کہ ایک عرصے تک تقریباً ایک سال تک کچھ اندازوں کے مطابق سلمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر اپنے آپ کو انڈر آپزرویشن سمجھ کر وہ کام کرتے رہتے ہیں آخری آیت سن لیجئے اسی آیت کا سلسل کہا ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی جنات کو پتہ نہیں لگا کہ کام ہو گیا ہے پھر کیسے پتہ جلا سوائے گھن کے اس کیڑے نے جو ان کی اسا کو کھا رہا تھا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام کہ بڑے بڑے جنات اس بات پر تو قدرت ہے کہ آپ حکم کیجئے آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا بڑے بڑے لوگ اس بات پر تو قدرت ہے کیا آپ حکم کی دیئے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا اور لے آئے واقعی اس پر قدرت رکھتے بھی تھے لیکن یہ سب بڑے ہیں یہ سب سے بڑے تھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سب کر سکتے ہیں لیکن گھن کا ایک کیڑا کیا کر رہا ہے یہ نہیں معلوم کسی کو سب سمجھتے رہے کہ سلمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں observe کر رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں اور یوں سلمان علیہ السلام کی حیات پاک کا اس انداز سے اختتام اور یوں داستان حضرت سلمان کا اس انداز سے اختتام ایک داستان جو میرے دل کے بہت قریب ہے ہم اس کا قل سے آغاز کریں گے اور ظاہر ہے کہ اداستان کیا ہے یہ کلیرز کریں گے